پانی پلانا کہتے ہیں کہ جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں وہ پانی پلانا لازم کر لے اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کے گناہوں کو ماف کر دیا تھا تو اس آدمی کا کیا مقام ہوگا کہ جو کسی انسان کو پانی پلائے نیک انسان کسی کو پانی پلائے اور اس کو زندگی بخشے کیونکہ پانی جو ہے اس پر زندگی قائم ہے اور یہ عجر کا بھی باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کواں کھدوایا پھر اس میں سے جو بھی پیاسا جاندار پانی پیے گا خواہ جن ہو یا انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اس کا عجر دیتا رہے گا صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہوگا سعید بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور پوچھا آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ صدقہ کونسا ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس جنگل میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو اس سے روکتا تھا پینے نہیں دیتا تھا اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تُو نے اس فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا لیکن یاد رکھئے کہ جہاں پانی پلانا ثواب کا کام ہے وہاں پانی ضائع کرنا وہ بھی گناہ کا کام ہے بہت سے لوگ کہیں جاتے ہیں پانی کی بوٹل لیتے ہیں دو چار گھونٹ پیتے ہیں اور باقی اٹھا کے ساتھ لے جانا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ بعد میں شام تک پیتے رہے ہیں اس کو وہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں کہ دوسرے آئے اور وہ ان کو پک کریں کس قدر زیادتی کی بات ہے اگر آپ کو پیاس نہیں یا کم پیاس ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص پوری بوٹل ایک ہی وقت میں پی لے تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں وہاں نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کو بچا ہوا کوئی عورتوں نہیں پی سکتا تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہنم والے پانی کے لیے ترسیں گے آج دنیا میں ترستے ہوئے لوگوں کو آج دنیا میں ترسیں گے